اور آج یہاں پر ایک ککریل ندی جو کبھی ایک ندی ہوا کرتی تھی آج سے پچاس سال پہلے ککریل سے ایک ندی نگوٹی ہوئی گونتی ندی میں ملتی تھی لیکن چوراسی کے بعد اس پوری ندی کو اپنے سوارت کے لیے بھوم آبیاں نے پاٹنا پرارم کیا اور پینام کیا ہوا جو کبھی ندی تھی وہ پھر نالا بن گیا اور پھر وہاں ان بستیوں کے ڈرینیز کو اڑیلنے کا ایک مادھیم بن گیا اس نے ایک ندی کو تو مارا ہی مارا لیکن ساتھ ساتھ گونتی ندی کو بھی پردوسر کرنے کا کام دیا جس ندی سنسکرتی کے اوپر معنوی سپیدہ بسیوی ہے اس کو نشٹ کر دیا گیا سماپت کر دیا گیا گونتی ندی لکھنوں میں آ کر کہ کتاں کتنی کالی ہو بھی ہے کس پرکار کس تھی کو پہنچ چکی ہے کیا اس پاپ سے ہم کبھی بنچت رہ پائیں گے جو یہاں پر ہوا اور اسی لئے سرکار نے تیہ کیا کہ لکھنوں میں آنے والے کوئی بھی عطیتیوں کوئی بھی پرٹکوں لکھنوں واسیوں کے لیے بھی پردیس واسیوں کے لیے بھی ہم کوکریل میں ایک نائٹ سفاری کے ستھاپنا کریں گے نائٹ سفاری یہاں پہ لوگوں کے پریٹن اور مرورنجن کے ساتھ ساتھ جان وردن کا بھی ایک کیدر بلے گا لیکن ساتھ ساتھ بہترین سپارٹ کے روپ میں ہم پورے پکریل چھتر کو ڈبلپ کریں گے اور اسی کرم میں آپ نے دیکھا ہوگا اس چھتر میں جو عطی کرمن تھا اسے عطی کرمن کو ہٹا کر کے جن لوگوں نے یہاں پر رنسٹری کی تھی ان لوگوں کو جن کے پاس آواز نہیں تھے ان کو آواز اپلپد کرائے گئے ایسے اکیس سو پریواروں کو بھی ایک ایک آواز اپلپد کروانے کا کاریا ایل ڈی اے نے پرساسن کی مدد سے یہاں پر سمپن کیا ان کو بیوستیت کو نرواز ہوا لیکن ساتھ ساتھ جن لوگوں نے جمین کے دھندے کے ساتھ جڑ کر کے پریابرن کو نقصان پہنچانے کا کام کیا اور بھوم آفیاں بن کر کے لوگوں کو تھگنے کا کام کیا ایسے بھوم آفیاں کی خلاب بھی کاروائی کرتے تھے یا لوج کراتے ان کی خلاب کاروائی کی گئے اور سپریم پور تک لڑ کر کے لکھنوں بکاس پرادی کرنے آج اسے خالی کروایا ہے اور خالی کروانے کے بعد جہاں پہلے اگور نگر کے نام پر یہاں پہ پولیوشن کا ایک مادم بنا ہوا تھا آج وہاں پر بھگوان سری رام کے چھوٹے بھائی لکشیون جی کے نام پہ سومتر بن کا آج یہاں پر گھٹن ہوا ہے یہ جو جتنے بھی پیر لگائی جارہے ہیں یہ سومتر بن ہی ہیں یہ سومتر بن کے ہی ہو رہے ہیں ہر سنگری کے ایک واتھ